السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ الحمدللہ آج ہم بیس میں سپارے کا آغاز کریں گے آج ہم آغاز کریں گے سورت القصص سے تو اسے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورت القصص میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سبق دیں گے ہمیں سے کیا سیکھنا ہے اور ہم کوشش کریں گے وہی بات ہم ہر دفعہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے آمین سم آمین اس میں اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں گے جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرہ پڑھ رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں کہ مکہ کی دور کیسا تھا پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے پھر مدینہ میں کیا ہوا کیسے آخر وقت تک اسی طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل آپ کو انفرمیشن ملے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم بار بار جو انبیاء ہیں ان کے جو قصے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے اب پھر ہمیں یہ زبانی یاد ہو جانے چاہیے کیونکہ اتنی دفعہ ہم نے یہ قصے پڑھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سٹوری سنا سکیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے لوت علیہ السلام کے بارے میں کیا شعب علیہ السلام کے بارے میں کیا اسی طرح سے ہر نبی کے قصے انشاءاللہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو ہی جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے توسین میم تلک آیات القتاب المبین توسین میم روشن کتاب کی دیکھیں اب ریسنٹلی آپ نے جتنی بھی سورہ پڑھی ہیں اتنی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی باہر بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن اور بلکل بیانہ آیات ہیں اور کتاب بھی بیانہ ہے تو اس کے لیے اس میں سے سمجھ انہی کو آئے گی جو اس میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس کتاب کی سمجھ عطا کر ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ عطا کر اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائے اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر دو میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فیرون کا قصہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اب دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی کہتے ہیں کہ قصے سے فارق اسی کو پڑے گا جو ایمان والا ہوگا یقیناً فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقوں کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زبا کر دیتا ان کے لڑکوں کو زبا کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اب یہاں پہ ایک قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ فیرون نے ایک تفاقیتے واقعات سے ملتا ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ ہے جو اس کی حکومت کو پلٹا دے گا تو جب اس کو نجومیوں نے اس سمانے میں اس سے وہ خواب کے تعبیر پوچھتے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے جب اس کو یہ بتایا تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو ویسی بچارے اتنے غریب لوگ تھے وہاں پہ اس کے اندر کام کرتے تھے تو اس نے کہا کہ جو یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے تو اب ہوا ہے کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو کام کرنے والے لوگ تھے جو محلات بناتے تھے ان کو جیسے گھروں میں کام کرنا اور اس طرح سے تو وہ پھر کہاں سے کام کرائیں گے ایسے لوگوں سے تو پھر اس نے کیا حکم دیا کہ ایک سال میں ایک بچہ زندہ رکھیں گے لڑکوں کو اور دوسرے سال جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے اب ہوا کیا کہ جس سال یہ ہوا تھا کہ بچوں کو زندہ رکھنا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حارون علیہ السلام ہے نا وہ پیدا ہوئے اور جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اب ہوا کیا کہ ان کی ماں جو تھی یہ گریب لوگ تھے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے ان کی ماں نے جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت جو فیرون تھا اس نے وہ اس زمانے میں جو سے دائیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گشت کرتی رہتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ کون عورت پیدا ہے اور کس کا بچہ پیدا ہوا ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کا بچہ لے کے چلے جاتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے اب سوچئے کہ یہ کتنا بڑا انتحان تھا ان لوگوں کے لئے اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اب ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے انہوں نے اپنی پریگننسی کی سیچوئیشن بھی ایسے رکھا ہوا تھا اب جیسے ہی پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے کہ انہوں نے وہی کی اس کی ماں کے پاس الکا کیا وہی کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں اس کو اس کا صندوق رکھتے نہ اور جیسے رسی کے ساتھ باندھ کے تو اس کو کنارے کے ساتھ باندھ دینا اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو اس میں سے نکال لیا کرنا this is what she was doing اور ایک دن اس کو پتا چلا کہ کوئی چیک کرنے کے لیے جیسے آ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے وہ بچے کو اس صندوق کے اندر ڈالا اور اس کو باندھ نہ بھول گئی اب وہ بچہ جو ہے وہ صندوق سمیت دریا کے اندر بہنا شروع ہو گیا آپ سوچئے ذرا کہ کیا حال ہوگا اس ماں کا اور پھر ان کی بہن کیسے پیچھے گئے یہ پوری سٹوری انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائیں گی آپ اس کو انجوئی انشاءاللہ آپ کریں گے یقیناً پھر اور نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور اس میں سے ایک فرقے کو کمزور رکھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کی لڑکوں کو زباہ کر دیتا تھا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفسد تھا پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنا کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہیں اپنا پیشوہ اور زمین کا وارث بنا دیں یہ کون لوگ تھے جو بنی اسرائیل تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قوت اور اختیار دیں اور فیرون اور حامان اور اس کے لشکروں کو بھی دکھائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے کہ وہ جو بنی اسرائیل جن سے ڈر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے سامنے ان کو رسوہ کرنا چاہتا تھا فیرون وہاں کا سیاسی لیڈر تھا ہمان جو تھا وہاں کا مذہبی لیڈر تھا اور ان میں بہت خرابی آ چکی تھی فیرون یہ کہاں کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کے نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریاں میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر بھی بنانے والے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ایک ماں کو وحی ہو رہی ہے رائی اب وہ نبیہ نہیں تھی مطبع ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی سماج آ رہی تھی کہ یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پہلے سے ان کی کوئی ایسی بات تھی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا یا الکاہ کیا یا فرشتے نے جس طرح بھی ان کو یہ پیغام دیا آپ اپنے اوپر رہ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسی سیچویشن آتی ہے کہ ہمارا بچہ گوت کیا اور آتا ہے کہ اس کو دریاں میں تم بہا دینا مطبع ایسے کرنا تو ہم کیا کریں ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یا رب العالمین دیکھیں میں باقی تو کر سکتی اس کو دیکھیں میرے پاس رہے دے میں اس کو سنبھال لوں گی میں اس کو لے کے بھاگ جوں گی لیکن دریاں کا کیا وہ تو اس کو بھا کے لے جائے گا لیکن کچھ نہیں آپ یہ دیکھو کہ کس طرح سے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کی یہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ پہ توقع کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے سیکھنے والی بات ہے کہ کیسے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پہ توقع کیا سمینا آتانہ والی بات ہے اور اس نے کیا کیا کہ اسے دریاں میں بہا دینا اور کوئی ڈر رنج اور خوف نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے آخر فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اب کیا ہوا تھا کہ وہی جو باقیہ میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی سے اس کو دریاں میں ڈالا تھا تو لیکن باننا بھول گئی اب وہ صندوق جو تھا وہ پانی کے لیہروں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا دریاں میں اب دریاں کے دوسرے کنارے جو تھا وہ فیرون کا دربا وہ گھر تھا وہاں پہ اس کا محل کے باہر ان کی بیوی تھی اور یوں نو اس کے جو بھی کام والے ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے ان کے گھر کے ساتھ لگا ہے تو اس نے جا صندوق کھولا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ تھے اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی خوبصورت اس طرح سے کہ ان کو بعض شکلیں ہوتی ہیں نا کہ جو خوبصورت نہ بھی ہو لیکن دیکھ کے اتنا پیار آتا ہے کیونکہ ان کی شکل پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسے رکھا تھا تو جیسے ہی فیرون کی وائف نے آسیا نے ان کو دیکھا تو ان سے وہ یوں نو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ مجھے چاہیے اس وقت تک ان کے پاس بیٹا نہیں تھا ان کا دشمن ہوا اور اس کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فیرون اور ہمان اور ان کے لشکر ہی خطا کرتے اور فیرون کی بیوی ملکہ آسیا نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کر بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اس کو تو سمجھ نہیں آئی نا کہ پانی تو لہروں کے ساتھ آگے بچا جا رہا ہے قریب تھی کہ اس واقعے کو بلکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل نہ تھامتے اور اگر وہ یقین کرنے والوں میں نہ ہوتی دیکھیں کہ ماں ہے definitely اس کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں ایمان ہو نا اللہ سبحانہ وتعالی تو اکل ہو تو آپ بلیف کریں فرشتے آکے ایسی ڈھارس بنداتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ ہمت کہاں سے آئے یہاں پہ وہی بات سیکھنے والی ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک ماں کا امتحان ہوا تھا وہ تھی حضرت حاجرہ جب اسمائل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی کیسے ایک پہاڑی سے دوسرے کی طرف جا رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رہتی دنیا تک جب تک یہ دنیا رہ گی نہ صرف عورتوں اور بچوں کو آدمیوں کبھی انہی کے قدموں پہ چلا دیا آج تک ہمارا حج اور ہمارا عمرہ ہی نہیں پورا ہوتا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کیسی قدر کرتا ہے اور آگے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو جو موسیٰ علیہ السلام سے دیفینٹلی تھوڑی بڑی ہوں گی سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تو وہ اسے دور ہی اور اسے دور دور سے دیکھتی رہنا فریونیوں کو اس کا علم نہ ہو ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تین دن تک کہتے ہیں رو رو کہ اس بچے نے کوئی چیز ہوں میں نہیں ڈالی اور اس دمانے میں یہ رواز بھی ہوتا تھا کہ دائیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لئے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا یہ کہنے لگی ان کی بہین جو تھی یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے سے تمہارے لئے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کا خیر خواہ پس ہم نے اسے اور جان لے کہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بہین نے ان کو کہا درباریوں کو کہا ہوگا کہ جو بچہ اس نے پورا کہتے دربار سر پر اٹھا لیا ہوا تھا کہ ان کو سوائی نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں شہر میں انانس کر دیا گیا تھا تو جو بھی دائیاں آتی تھی وہ نہیں پی رہے تھے تو پھر اس بچی نے کہا ان کی ماں کو بلائے گیا کس طرح سے دیکھیں اس کی ماں کو وہاں پہ دربار میں بلائیا بچے کو دیا بچے نے ان کا دودھ پیا اور ساتھ اتنے توفے تو موسیٰ علیہ السلام وہ پلتے بھی رہے پھران دیکھیں دربار میں اتنا بڑی اس کی شان اور پھر وہ موسیٰ کی ماں کے پاس بھی جاتے تھے وہاں دودھ پیتے تھے پھر وہ واپس آ جاتے تھے کیا شان سے وہ پلے ہوں گے اللہ سوالہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہے تو ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آگے جا کے وہ ضربِ قلیم آپ نے سنا ہوگا اسی کا قصہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مکہ مارا تھا اور کس طرح سے پھر وہ وضع قتلِ خطا کے غلطی سے ان کا مقصد نہیں تھا وہ دو لوگوں کی لڑائی جو ہو رہی تھی ان کو چھڑانا چاہ رہے تھے اس میں انہوں نے مکہ مارا تھا تو دوسرے بندہ فوت ہو گیا مر گیا ادھر ہی تو اب وہ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم آتا کیا اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے اور دوسرا فیرون کی لوگوں میں سے تھا اور جو بنی اسرائیل والا تھا حالانکہ وہ خطا پہ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا جیسے وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑ رہے ہیں اور اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ تو بڑے قبیلے کا ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کی ہلک پہ لیے وہ آگے گئے اور وہاں کا یہی واقعہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور پھر ڈر گئے پھر دعا کرنے لگے کہ اے پرودگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے دیکھیں یہ وہی دعا ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کی تھی جب وہ کشتی کے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ میں ہی آؤ ظالم ہو یا رب العالمین پہلے تو دیکھیں یہ ماننا کہ یا رب العالمین میرے سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے کہنے لگے کہ اے میرے رب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے پکارنے لگا پھر جب اسے اپنے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو اب موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پتا چل گیا جب دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا کہ یہی بندہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا جن کو انہوں نے سوچا یہ بچارہ کمزور ہے تو وہ پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آگی اس بات کی تو انہوں نے جب اس کو ڈانتنا شروع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نے کل اس کو مارا تھا تو کیا تم آج مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کیا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کل کیا مجھے بھی بات ڈالنا چاہتے ہو تم تو ملک میں صرف ظلم کرنے والے ہو سرکش ہونے والے ہو تمہارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ملاب کرانے والے میں سے ہو جاؤ شہر کے پرلے درجے سے ایک شخص دوڑتا ہوایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ یہاں کے سردار جو ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں پس تو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں کا قانون بھی وہی تھا کہ جیسے جو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی تھی دس سال کم از کم یوں نو اگر وہ شہر سے باہر چلا جاتا تھا تو دس سال کے بعد جب وہ واپس آتا تھا تو وہ سزا ختم ہو جاتی تھی لیکن اگر وہ شہر میں ہوتا تھا تو جیسے قتل کا بدلہ قتل تھا تو اب یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پرودگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولیں کہ جب تک یہ لوگ جو وہاں پہ پانی پلا رہے تھے چروائے ہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارے والے تو بہت بڑے ہیں پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے پرودگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں یہ بہت خوبصورت دعا ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ ربی انی لی ما انزلتا الی من خیر فقیر کہ ایلا جو کچھ بھی میری طرف تو بھلائی اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں اب یہاں پہ دیکھئے کہ مدین میں جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں بچاری کھڑی ہوئی ہیں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی تو انہوں نے جا کے اس کی ہیلپ کر دی اور یہ ایکچولی مدین میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا اور یہ انہی کی بیٹیاں تھی اب آگے دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی پلا کے ان کی ہیلپ کر کے اور کہنے لگی کہ میرے اباجان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دے سکے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے کہ اپنا ڈر تو ظالم کون سے تجھے نچات پائے گا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھیں ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو ایک ایسے شہر میں جہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں وہاں پہ ان کوئی گھر بھی مل گیا اور ان کو نوکری کے بھی اللہ سبانت اللہ بندوبست کر رہے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ ان کو ساتھی بیوی کی بھی آفر ہوگی وہاں پہ اب یہاں پہ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو وہ قتل کر کے قتل خطائی تھا بے شک وہاں سے بھاگے ہوئے تھے نہ ان کے پاس جواب تھی نہ ان کے پاس گھر تھا نہ ان کے پاس کچھ جائنے کی کچھ بھی نہیں تھا اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کی شرافت کو دیکھا انہیں پتا تھا کہ اس میں خیر نکلے گی آج دیکھیں ہم رشتے کرتے ہوئے کیا چیز دیکھتے ہیں اور آگے دیکھئے کہ اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کریں گے مہر بھی مقرر کہ دیا ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرح سے بطور احسان ہے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو اس پر مشکت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے کہ آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس آفر کو بیسیکلی انہوں نے قبول کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ تو بات میرے اور آپ کے درمیان بختہ ہو گئی میں دونوں مدتوں میں سے جسے چاہوں اس کو پورا کروں اور کم یا زیادہ کروں اس پر مجھے کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی منظور نے کہا کہ آٹھ سال تو میں پورا کروں گئی لیکن اگر دس سال نہ کر سکوں تو آپ مجھے اس پر نہیں پوچیں گے اور اس پر میں اہد کرتا ہوں اور اگر میں کر لوں گا تو میں کر بھی لوں گا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہیتور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی اب بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں آگ کی یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو پس جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بابرکت زمین کے میدان کی دائیں جانب کے درخت میں سے آواز دیے گئے اور آواز کہ دیے گئے کہ اے موسیٰ یقینا میں ہی تیرا رب ہوں کہیں جو امیجن آپ ذرا سوچ کے دیکھئے کہ آواز ان کو آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں سے پہلے اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی تو آگے موسیٰ کہتے کہ جو سارے جہانوں کا پرودگار ہے اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دے پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تو سام کی طرح پھن پھلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ مت ڈر یقینا تو ہر طرح امن والا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال اور بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نظر آئے گا اور خوف نہ کر اور اگر تجھے خوف ہو خوف کے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے پس یہ دونوں موج سے لے اور تیرے رب کی طرف سے ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی یقینا وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہیں اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم فیرون کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اب میرے بھائی حرون علیہ السلام اس سے بہت زیادہ خسی زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانیں مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائے دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعہ داری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے دیوے کچھ کھلے موج سے لے کر پہنچے تو آپ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کی حمد دونوں بھائی پہنچ کے ادھر اور پہنچ کے کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ کبھی نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے یقیناً بے انصافوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا اور آگے فیرون کہنے لگا کہ اے درباریو میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانا سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کی آگ پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرا اور میں جھان کر دیکھوں تو موسیٰ کا خدا کون ہے اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیا گیا تھے موسیٰ علیہ السلام اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا صاف کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اب پھر وہی نشانیاں کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے کوئی ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اس کی پیروی کروں گا اب کونسی دونوں کتاب کہتا ہوا اور قرآن سے زیادہ اگر تمہیں کوئی ملتا ہے تو تم لے آؤ وہ کتاب اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کے پیروی کرنے والے ہیں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں اور ہم برابر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب انعائیت فرمائی تھی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس میں عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہوئے تھے تو ان پہ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں جو کرشن ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو دورہ ثواب ہوتا ہے تو آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے اور یہ اپنے کیے پر سبر کرنے کے بدلے میں دورہ دورہ عجر دیا جائے گا جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا وہ یہی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کے سبر کی وجہ سے ان کو دورہ دورہ عجر دیا جائے گا یہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ کیا کہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اللہ کرامے اور جب بہہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمال ہمارے لیے اور تمہارے عمال تمہارے لیے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے اب غار کیجئے سائد پہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابدار بن جائے تو ہم تو اپنے ملک سے اچھت لیے جائیں گے یہ مشرقین مکہ کا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جو بھی پیغام ہے اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو ہمیں تو جو مکہ کے لوگ ہیں ہمیں تو وہ تنگ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یہ جو بہانے بنا رہے تھے کیا ہم نے انہیں امن و امان اور خرمت والی جگہ پر نہیں رکھا جہاں تمام چیزوں کے پھل چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رسکے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی یہ ہے ان کی رہائش گائے جہاں پر وہ رہتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اب بہت ہی کم آباد ہیں اور ہم ہی ہیں آخر سب چیزوں کے وارث تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغامبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ظلم جب انتہا کو بڑھ جاتے ہیں کہ ظلم پر کمر کس لیتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آتا ہے اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سمان ہے اور اسی کی رونک ہے ہاں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے کیا تم نہیں سمجھتے ہو کیا وہ شخص جسے ہم نے نیک وعدہ کیا جسے وہ قطن پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفت دے دی پھر بلاخر وہ قیامت کے روز بندہ ہوا حاضر ہوگا اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنے اپنا گمان میں میرا شریک تھراتے تھے کہاں ہے وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پرودگار یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے پکارا تھا اور جنہیں ہم نے بہکایا تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکیا ہوئے تھے ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے مطلب وہاں پر بالکل ہی انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں جو ہماری عبادت کرتے تھے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور سب عذاب دیکھ لیں گے کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا پھر تو اس دن ان کے تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے ہاں جو شخص توبہ کر لے دیکھئے کتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اتنے اتنے زیادتیوں کی بات کرتے ہیں کہ کیسے نبیوں کو جھٹلایا کیسے ظلم کیا کیسے فساد کر رہے تھے پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے آمنو و آملو سوالحات اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے یہاں پہ دعا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں بھی چن لے ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے جو آپ کے متقی ہیں اور ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے پاکی اور بلند تر ہے اور ہر چیز ہر چیز کے لوگ جسے شریک کرتے ہیں اللہ اسے بلند ہے ان کے سینے جو کوئی چھپاتے اور جو کوئی ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کو جانتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کے طرف تم سب کو واپس جانا ہے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی تم پر رات ہی رات میں قیامت بھرپا کر دے تو سوائے اللہ کے کون ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے اب پوچھئے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی تم پر ہمیشہ قیامت تک کے دن تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکھو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اسی نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیئے ہیں اور تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تم شکر ادا کر سکو اور جس دن انہیں پکار کر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریخ خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں اور ہر اور ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیا جائے گا میں سے نبی جو ہیں وہ ہر امت میں سے گواہی کے لئے بلائے جائیں گے اور اپنی دلیلیں پیش کرو پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں سب کھل کے سامنے آ جائے گا قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی ایسے طاقتور لوگ جو تھے بہت مشکل اس کی کنجیاں اٹھا کر پھیتے تھے پس قارون پوری عرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مچمے میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش کہ ہم بھی کسی طرح ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو دیا گیا یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے زی علم لوگ جو تھے انہیں سمجھانے لگے کہ بڑی افسوس ہے تم پر بہت بہتر چیز ہے وہ جو اللہ سبانہ تعالی بتو سواب قیامت کے دن دے گا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو سور کرنے والے ہیں آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی اور نہ ہی وہ خود اسے بچانے والے ہو سکے اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کے عرضو مندیاں کیا کرتے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اپنے بدوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کو شادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی وہ دھنسے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیتا اور نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں فخر نہیں کرتے نہ فساد چاہتے ہیں پرہزگاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں بہت ہی اچھا انجام ہے اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اب دیکھیں یہاں پہ وہی بات جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گی وہ تو برباد ہی ہو گیا نا کہ جس کی کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہے کہ جو شخص نیکی لائے گا اسے اسے بہتر ملے گا منز ایک نیکی پہ دس ملے گا اور جو برائیاں لے کر آئے گا تو ایسے بات عمالی کرنے والوں کو ان کی انہی عمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ملے گی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے اور جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے منز کے مکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ان کو اتنی خوش ہوئی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بہت یاد کرتے تھے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر بھی تھا اور ان کا اپنا بھی گھر تھا دیفینیٹلی تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ان کو خوش خبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخو بھی جانتا ہے جو ہدایت لائے ہے اور جو کھلی گمراہی پر ہے آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اتری ہے آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا خیال کیجئے کہ یہ کافر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تبلیغ کرنے سے نہ رکھ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہیں تو آپ رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں سے دور رہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا بجز اللہ سبحانہ وتعالی کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز کو فنا ہونا ہے مگر صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ اور اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے الحمدللہ اب ہم انشاءاللہ سورة انقبوت کا آغاز کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں اس سورة میں آپ کو اتنے خوبصورت اور احکامات ملے گئے ابھی تو ہم نے ساری موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری ہمیں اب تو پکی یاد ہو گئی ہے کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیا احکامات دیئے تھے پھر کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے وہ سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی تباہ کر دیتے ہیں دیکھیں قیامت تو ایک دن آنی ہے نا لیکن جس انسان کی زندگی میں دنیا میں بھی قیامتیں ٹوٹ جاتی ہیں ہمیں بس یہی پہچان کی ضرورت ہے کہ کس وقت ہمارے عمال کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیا ان کی عمال کی وجہ سے ظلم کیوں ان کے اوپر ہوا ان کی عمال کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو کیوں سزا ملے گی ان کے عمال کی وجہ سے تو اصل معاملہ تو یہ یہ نا کہ ہمیں اپنے عمال کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کر بھی لیں گے آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انقبوت جو ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں انتر آیات ہیں اور سات رکو ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں پہلی آیت پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سکھ ڈانٹ ہے کہ حرف مقتات ہیں ان کو صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر کسی آزمائش کے چھوڑ دیں گے دیکھیں کتنی ڈر والی آیت ہے کہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میں انہیں آزمائے بغیر یوں ہی چھوڑ دوں گا کہ ہمیں پتا تو لگے کہ یہ ایمان والے ہیں بھی کی نہیں ہیں اور اب باللہ ہی جب ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو تب ہی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم جمنے والوں میں سے ہیں کہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہیں آگے اب پوری آیات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جان چاہتا مینز ان کی ازمائش کی تھی یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی جان چلے گا جو سچ کہتے ہیں اور وہ بھی معلوم کر لے گا کہ کون جھوٹا ہے کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے کابو سے باہر ہیں یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو قیامت کے دن کا ان کو ڈر ہو بس اللہ کا ٹھہرایا وا وقت یقیناً آنے والا ہے وہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے اور ہر ایک کوشش کرنی چاہیے شخص کو اس سے اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ دیکھئے جو ابھی day of judgment کی بات کر رہے ہیں ہم نے جو پچھلے اتنی سپاروں میں پڑھا یہی ہمیں سمجھ آئی کہ جس انسان میں day of judgment کا پکہ یقین ہوگا کہ اس دن ہمارے عمال کا جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان کا آگے جا کے جواب دینا ہوگا تو ان کی اس دنیا کی زندگی سمر جائے گی ہمارا ایمان جب پکا ہونے کی بات ہے اور وہی بات اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کشتی کے پٹ کے اوپر صرف نہ بیٹھو کہ اگر کشتی ہچ کھولے کھائے گی تو ادھر گر جوگے یا ادھر گر جوگے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جو تاکہ تمہارے لئے آسانیاں ہو جائیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ازادہی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے کچھ کہتا ہے موں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے لوگوں کی طرف سے تو فوراً اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب آگیا ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے واقف نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا یہ بڑی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا جن کے سینوں میں ایمان ہے اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا آپ نے اکسو سنے نا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم دل سے مسلمان ہیں ہمارا دیکھو یہ ہمارا معاملہ ہے ہم نماز اگر نہیں بھی پڑھتے یا ہم ایسی کام نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں ہے سارا کچھ تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ ظاہر کر دے گا دل میں چھپے نہیں چیز رہتی آمنو وہ آمنو سوال ہاتھ ہے سارا قرآن تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعہ داری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے اب دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بات ہوتی ہے تو کوئی کام ایسا کرنا لگتا ہے تو کہتے ہیں اب بس کرو نا کوئی بات نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کل کو اللہ سبحانہ وتعالی پوچھے گا میں جواب دے لوں گی اس کو تم کرو ایسے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعہ داری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے یہ تو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محض جھوٹے ہیں البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو سب پتا ہے اور ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے دیکھیں یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح سے پوری انہوں کے کتنے سال وہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہے تھے ساڑھے نو سو سال پھر بھی انہیں توفان نے اچانک پکڑا اور وہ بھی ظالم تھے اور ان کی قوم نے کیونکہ ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اور کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے اب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سوانہ اللہ کہتے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال رہے پھر تو انہیں توفان نے اچانک پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم کونسے ان کی قوم پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سوانہ اللہ کی عبادت کرو اور اسے ڈرتے رہو اگر تم میں دنائی ہے اور وہی بہتر راستہ ہے تم نے اللہ سبانہ اللہ کے سوا بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دی ہے اور جھوٹی باتیں دل سے گھر رہے ہو سنو جن کو تم اللہ سبانہ اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سبانہ اللہ سبانہ اللہ سے ہی اپنی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤگے اور اگر تم جھٹلا تو تم میں سے پہلی عمتیں بھی جھٹلا چکی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسولوں کے ذمہ تو صرف صاحب پہنچا دینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتداء کس طرح اللہ سبانہ اللہ نے کی اللہ سبانہ اللہ واپس ان کو اٹھائے گا یہ اللہ سبانہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ دیجئے کہ زمین پر چل پھر کر تو دیکھو تو سہی کہ کس طرح اللہ سبانہ اللہ نے ابتدائن پیدائش کی تھی پھر اللہ سبانہ اللہ ہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا اللہ سبانہ اللہ ہی چیز پر قادر ہے جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے رحم کر دے یہ سب اسی کے طرف لٹائے جائیں گے تم نہ تو زمین میں اللہ کو آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اللہ سبانہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددکار نہیں جو لوگ اللہ سبانہ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناومید ہو جائیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کی قوم کا جواب عجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو آخر اللہ سبانہ اللہ نے انہیں اس کی قوم کو اللہ سبانہ اللہ نے آگ میں ڈالا اور آگ سے بچا لیا اور جس میں ایمان والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں حضرت عبراہیم اللہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پورستش اللہ کے سوا کی ہے تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزک ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت علیہ السلام ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف سے حجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے انہیں عبراہیم علیہ السلام کو عساق و یقوب علیہ السلام عطا کیے اور ہم نے نبوت کتاب ان کی اولادوں میں کر دی اللہ اکبر اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ثواب دیا اور آخرت میں تو یہ سالے لوگوں میں ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کا بھی ذکر بیان کر جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جب تم سے پہلے دنیا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تم تو مردوں کے پاس بدفعالی کے لیے آتے ہو اور تم راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور اس کے جواب میں اس کی قوم نے کہا کہ اگر تم سچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جا تو ایسی سچائی کی باتیں ہم سے بیان کرتا ہے حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پرودگار اس مفسد قوم پر میری مدد کر کیونکہ وہ جو لوت علیہ السلام کی کوئی بات ہی نہیں سنتے تھے اور جب ہمارے بجوے فرشتوں نے حضرت عبراہم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی کو ہم حلاق کرنے والے ہیں لیکن یہاں کے لوگ گناہگار ہیں حضرت عبراہم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں فرشتوں نے کہا یہاں جو بھی ہیں ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں لوت علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے البتہ وہ عورت پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر جب ہمارے قاصد لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے قاصدوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے پیروی کرتے ہیں ان کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب کے لیے باقی پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گی ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حکم اللہ کی طرح سے ہے البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کہ بیٹھے رہ گئے اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدھیوں اور سمودیوں کو بھی سمودیوں کو بھی غارت کر دیا جن کی بعض مقامات تمہارے سامنے نشانیوں کے طور پر ہیں اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیوں کو اراستہ کر کے دکھا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا باوجود یہ کہ آنکھوں والے ہرشیار لوگ تھے اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قوم کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا کیونکہ ان کے ساتھ اگر ایسے ہوا تھا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامات سے انکار کر دیا تھا اور قارون اور فیرون اور حامان کو بھی اور ان کے پاس جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے تو نہیں تھے اور ان میں سے بعض کو زور دا سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے دبو دیا اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار باری کی بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ ظلم کرے بلکہ یہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے حالانکہ تمام گھروں میں سے سب سے بودھا گھر مکڑی کا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کاش کے لوگ جان لے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں وہ زبدست اور زی حکمت والا ہے ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں کس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین کو مسلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیلیں ہیں آمین سمامین اب انشاءاللہ ہم نے اپنا بیسوں پارہ ختم کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے ہمیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی ڈیفرن قوموں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اتنی ترقی کر رہے تھے سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی احکامات کو انہوں نے نہیں مانا نبی کی پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان کے عمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ کہر نازل کیا ان پہ عذاب نازل کیا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اگر پوری آپ کو حکمت سمجھ آتی ہے کہ نماز روزہ حج زکاة ایسی چیز ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں لیکن پورے کا پورا قرآن یہ رشتوں کے بنا پہ ہے کہ کیسے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں کیسے ہم دنیا میں ہائرمنی کائم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کوئی انسان اس کے کسی اور بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں ٹھیک ہے اگر میرے پاس کوئی کام کرنے والے ہیں تو میں ان کو کیسے بھی بلا سکتا ہوں میں کسی طرح کی بھی بیستی کر سکتا ہوں لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ نا اللہ سبحانہ وتعالی کو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر کسی طرح سے اللہ کے حکامات کو جذب کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دیں گے آمین سمامین انشاءاللہ کل ہم ٹوئنٹی پرسٹ پارہ سٹارٹ کریں گے اللہ سے پھر وہی دعا کریں گے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے آمین سمامین سمانہ ربی کا رب العزت و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین